لو ہائیدہ پی کہیں بھی کھانے کے لئے بیٹھ جائیں نا مانگنے والے ضرور آ جاتے ہیں ہائیدہ پی لے دینا اچھا انکل آپ یہ بتائیں آپ کو کیا کھانا ہے آپ وہاں بیٹھے آپ کو راشن لے دیتے ہیں آپ بتائیں پہلے کہ آپ کو کیا کھانا ہے ہائیدہ پی کیا ہے یہ مانگنے والوں پہ نا مجھے بڑا غصہ چڑھتا ہے مانگتی ہی رہتے ہیں ہم سے مائیدہ آپ کو یاد نہیں ہے با جان کیا کہتے ہیں کہ غریبوں کی مدد کرنی چاہیے اب ہائیدہ پی یہ جو آپ نے برگر اور یہ فرنچ فرائز منگوائے ہیں اب ان کا کیا کنین کے پیسے کہاں سے بھریں گی اب تو غریب نے آدھے یہ بھی کھا لی اور انکل نے برگر بھی ختم کر لی ہے انکل ہم آپ کو راشن نہیں لے کے دے سکتے ہیں یہ دیکھا بیٹا یہ دیکھا کوئی بات نہیں انکل شکرہ ہائیدہ پی مل گیا ہائیدہ پی دیکھیں تو صحیح رمضان ہے ہر جگہ لائٹے ہی لگ گئی ہیں صحیح کہہ رہی ہے زینب آو چلے ہائیدہ پی کیا لکھا آنے رمضان کے لیے سپیشل کیا لانے جو ریگولر ہم یوز کرتے ہیں وہ ہی لیں گے جو سپیشل ہوگا وہ صرف جامیشی میں ہی آگی ہے اور وہ افضا وہ ہی لائیں گے اور کیا لائیں گے اور ہائیدہ پی ریڈی میٹ سموز سے نہیں لے کے آنے اور کیچپ ہی لے کے آنے ہائیدہ زینب سموز سے ہم گھر میں ہی پکا لیں گے اور کیچپ کی بات ہے کیچپ بھی لے لیں گے اور کچھ یاد آئے گا وہ بتا دینا وہ بھی لے لیں گے ابھی چل کے کچھ کھا لیتے ہیں پھر چلیں گے ٹھیک ہے ہائیدہ پی جیسے آپ آو بیٹھو چلو اور یہ بتاؤ تم لوگ نے کیا کھانا ہے تو پھر میں آرڈر کروں چلو ہائیدہ پی اگر ہم برگر کھا لیں گے تو گھر جا کے ہم نے کھانا نہیں کھانا پھر ہائیدہ پی ماما نے کہنا ہے میں گھر پہ کھانا کیوں پکاتی ہوں ہم لوگ تو باہر سے کھانا کھا آتے ہیں اس لئے ماما نے بولنا ہے کوئی ہلکا بھلکا ہی مگو آئے چلو ٹھیک ہے پھر ایسا کرتے ہیں فرنچ فریز منگا لیتے ہیں تیرو ملکے کھا لیں گے کیوں زینب؟ ٹھیک ہے ہائیدہ پی انکل ایک فرنچ فریز کر دیں اور انکل جلا مت دینا مائیدہ نہیں جلاتے جلا مت دینا بیٹا کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا لو ہائیدہ پی کئی بھی کھانے کے لیے بیٹھ جائے نا مانگنے والے ضرور آ جاتے ہیں انکل آپ کو کیا کھانا بتائیں جی فرمائیں کیا کھانا آپ نے ہائیدہ پی پوچھ رہی ہیں بیٹا تھوڑا سا راشن لے دو گی مجھے انکل ابھی تو آپ بات کھانے کی کر رہے تھے بیٹا وہ گھر میں بچوں کے لیے بھی کچھ نہیں کھانے کے لیے اس لیے کہنا تھا تھوڑا راشن لے دو گی ہائیدہ پی لے دے نا اچھا انکل آپ یہ بتائیں آپ کو کیا کھانا ہے آپ وہاں بیٹھے آپ کو راشن لے دیتے ہیں آپ بتائیں پہلے کہ آپ کو کیا کھانا ہے بیٹا وہ وہ ایک دال دال کے ساتھ ایک روٹی لے دو وہ کھالے تم بیٹھ کے میں اگر یہاں پر یہ دال اور روٹی نہیں ملتی یہاں پر برگر فرنچ فرائز یہ چیزیں ملیں گی اچھا بیٹا مجھے تو پتہ نہیں کیا یہاں پر ملتا ہے کیا نہیں ملتا کچھ بھی منگا دیں با پیٹ بڑھنا تھا انکل آپ برگر کھالیں گے ٹھیک ہے بیٹا منگا لو کھالوں گا میں ٹھیک ہے بیٹا میں وہاں پر بیٹھتا ہوں ہائیدہ پی کیا ہی ہے مانگنے والوں پہ نا مجھے بڑا غصہ چڑھتا ہے مانگتی ہی رہتے ہیں ہم سے مائیدہ تمہیں تو پتہ یہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہے اور یہ ہم سے نہیں مانگیں گے تو اور کس سے مانگیں گے بچارے مانگیں بے گئے تو ان کا گزارہ ہی نہیں چلتا ہائیدہ پی آپ کو پتہ یہ تو مجھے مانگتے ہوئے بہت بورے لگتے ہیں مائیدہ آپ کو یاد نہیں ابا جان کیا کہتے ہیں کہ غریبوں کی مدد کرنی چاہیے ابا کہتے ہیں کسی کو دینے سے کم نہیں ہوتا اور اس میں اضافہ ہوتا ہے صحیح کہہ رہی ہے ہائیدہ پی میں ابا کی بات کو بھول گئی اس لئے تو کہتے ہیں کسی غریب کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے مائیدہ مائیدہ وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ایک انسان باشا سے غریب غریب سے باشا بھی مند سکتا ہے صحیح کہہ رہی ہے ہائیدہ پی مائیدہ پی آپ نے پڑھا نہیں ہے اچھا بابا سوری آئندہ سے میں کبھی بھی کسی غریب کا مزاق نہیں ہو رہا ہوں گی شکریہ نا مائیدہ کسی غریب کا تمہیں بھی احساس ہوا ہائیدہ پی کیوں نہ ہم ان انکل کو پیسے دے دیں ہم لوگ کہا کہا ان کو ساتھ سا لے کے پھریں گے اس لئے پیسے دے دیں اپنی مرضی کا راشن خودی لے لیں گے صحیح کہہ رہی ہے ہائیدہ پی ٹھیک ہے میں انکل سے پوچھ لیتی ہوں اوہ فرنچ فرنس آگئے چلو ٹھیک ہے پھر انکل کو جا کے میں پیسے دیکھ کر آتی ہوں اے میرا پرچ کہاں گیا مائیدہ مائیدہ تمہارے پاس ہے ہائیدہ پی آپ پچھ لائیں بھی ہیں گے نہیں صحیح کہہ رہی ہم آئیدہ پی آپ ہائیدہ پی نہیں لائیں گی مجھے بھی لگتا ہائیدہ پی آپ نہیں لائیں بھول گئے ہوں گی گھر پہ نہیں نہیں بھنی میں لے کے آئی تھی صح رہیogen میں تمہیں یاں بیٹھو میں دیکھ کر آئی جہاں سے ہاں ہوں ٹھیک ہے بیٹھ نکھو یہاں پہ ہائیدہ پی جلی جائیں میں یہاں پر سوتہ دیکھتی ہے جگہ پہ دیکھو انکی ساری جگہ ڈھونڈ آئیوں کئی پر نہیں مل رہا یہاں پہ بھی نہیں ہے اے بھائی مجھے تو کئی نہیں ملا اب کیا بنے گا میرے پرس کا ہائیدہ پی اب آپ کی ساری کلتی ہے اس میں پیسے تھے راشن کے ہاں کان گر گیا یہ بھی نہیں سمجھ آری لیکن میں لے کر آئی تھی صحیح کیا رہی میں لے کر آئی تھی اب ہائیدہ پی یہ جو آپ نے برگر یہ فرنچ فرائز منگو آیا اب ان کا کیا کنین کے پیسے کہاں سے بھریں گی اب تو جارب نے آدھے یہ بھی کھا لی اور انکل نے برگر بھی ختم کر لی ہے وہ تو کوئی ٹینشن نہیں ہے برگر والوں کو کل بھی میں پیسے ہی دے دوں گی لیکن ابھی میں انکل کو بول کے آتی ہوں کہ بھائی انکل ہمارا تو بیک گم گیا اب آپ کا راشن نہیں آسکتا سوری بول کے آئی میں انکل انکل جی بیٹا انکل ہم آپ کو راشن نہیں لے کے دے سکتے کوئی پانی بیٹا مگر بتاؤ گی کیوں نہیں لے کے دے سکتے وہ انکل اس لیے کہ میرا پرس کہیں گر گیا ہے اچھا بیٹا یہ تو بہت غلط ہوا آپ کا پرس گر گیا ہے کوئی پانی بیٹا ٹھیک ہے یہ میں برگر پھر گھر جا کے کھا لوں گا بچوں کے ساتھ شکریہ آپ کا ہم نے یہ مجھے لے دیا ماہیدہ زینب چلو آپ اٹھو چلتے ہیں میں برگر والوں کو بھی کہہ ہی ہوں اور وہ انکل کو بھی کہہ دیا تھا وہ چلے گی ہوں کہہ رہے ہیں کہ میں برگر گھر جا کے کھالوں گا اپنے بچوں کے ساتھ کیونکہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا آو چلتے ہیں ہائیدہ پر یہ تھوڑے سے فرنچ پریز بچ گئے یا آپ کھالیں آپ کھالی پیٹے ہیں نہیں میں نے نہیں کھانا چلو ابھی چلے ٹھیک ہے چلو زینب آو اب ہائیدہ پہ کیا بلے گا پرس کا بھائی چلو دیکھتے ہیں نا راستہ میں شاید مل جائے انشاءاللہ مل جائے گا چلو میں گھر جا کے کھاتا ہوں بچوں کے ساتھ کھاؤں گا ایک فیملی ملی تھی راشن لے کے دینے کے لیے وہ بھی یہ پرس بچوں کا پرس تو نہیں لگتا انہی بچوں کا پرس ہے یہ ان کو میں لٹا کے آتا ہوں بچے کہاں چلے گے وہ جا رہے بچے ارے بچوں رکھو ہائیدہ پھر رکھیں پیچھے انکل آوازد دے رہے ہیں وہ دیکھیں چلائیں بچوں یہ دیکھو یہ آپ کا پرس تو نہیں دکھائیں انکل یہ دیکھو بیٹا یہ دیکھو جی جی انکل یہ تو میرا ہے یہ مائدہ دیکھو پیسے بھی پورے اوپر سے شکریہ انکل آپ نے میری علاقے دیا پرس ہائیدہ پھر آپ کیا دیکھیاں یہ آپ کو تو ملا نہیں انکل کو مل گیا انکل یہ آپ کو کیسے ملا بیٹا یہ میں گھر جا رہا تھا نا تو راستے بھی ملا مجھے اچھا ہوا انکل آپ کو ملا مگر کسی اور کو مل جاتا نا اچھا ہمیں دینا ہی نہیں تھا انکل یہ لے رکھیں پیسے آپ جا کے اپنی مرسی کا کوئی بھی راشن لے لیں جائیں ٹھیک ہے بیٹا شکریہ میں لے لیتا ہوں خود ہی جا کے شکریہ آپ کا کوئی بات نہیں انکل شکر ہے ہائیدہ پھی مل گیا مائدہ زینب اس لیے تو کہتے ہیں کر بھلا تو ہو بھلا ہائیدہ پھی آپ صحیح کہہ رہی ہے ہم نے ان کی مدد کیلئے سوچا تھا نا اس لئے ہمارا پرس بھی ہمیں مل گیا صحیح کہہ رہی ہوں مائدہ میری تو آدھی جان نکل گئی تھی پارس گھوم گیا اب چلتے ہیں راشن لینے ٹھیک ہے چلے چلاؤ